اس وقت اسرائیل سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اور دوسرے سب سے اہم لیڈر سمجھے جانے والے بینی گینڈز نے لبنان کے حزباللہ لیڈر حسن نصراللہ کے ذریعے دیگئی وارننگ کے جواب میں کہا ہے کہ اگر لبنان سے اسرائیل پر حملہ ہوا تو وہ لبنان کو برباد کر دیں گے اسرائیلی میڈیا ریپورٹوں کے مطابق کل ویڈنس جے کی رات اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بینی گینڈز نے انیس سو بیاسی میں لبنان اسرائیل جنگ کی انتالیسوی سالگرہ کے موقع پر یہ دھنکی دی گینڈز کا کہنا ہے کہ اسرائیل ہمیشہ کی طرح اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے تیار ہے اور اگر لبنان سے حملہ ہوا تو ہم اسے برباد کر دیں گے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان میں ہمارے نشانوں کی لسٹ غزہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ لمبی اور اہم ہے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم حساب کتاب برابر کرنے کے لیے تیار ہیں بینی گینڈز کا کہنا ہے کہ دو اسرائیلی شہریوں کی آزادی اور دو اسرائیلی فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز کو واپس لوٹانے تک ہم غزہ کے ریکنسٹرکشن یعنی پنر نرمان یعنی تعمیر نو کی اجازت نہیں دیں گے آپ کو یاد دلا دوں کہ ٹیوزڈے کو حزباللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے پچیس مئی دوہزار میں ساؤتھ لبنان سے اسرائیل کو باہر کیے جانے کی سالگرہ کے موقع پر دھمکی دی تھی کہ مسجد الاخصہ اور بیت المقدس پر حملے کا مطلب پورے علاقے میں جنگ کی آگ کا بھڑک نہ ہوگا اس لیے اسرائیل کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر علاقائی جنگ بھڑکی تو اس کا مطلب اسرائیل کی تباہی ہے انہوں نے غزہ جنگ کے بعد اپنی پہلی ٹیلیویزن تقریر میں حماس اور جہاد اسلامی کو اسرائیل کے خلاف جیت کے لیے مبارک بات پیش کی حسن نصر اللہ نے تازہ لڑائی میں فلسطینی ریزسٹنس کی بہادری کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم دو بڑی جیتوں کا جشن منا رہے ہیں پچیس مای دوہزار کو لبنان میں اور اکیس مای دوہزار اکیس کو غزہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ حالانکہ اسرائیلی سرکار حالیہ غزہ جنگ میں جیتنے کے دعوے کر رہی ہے لیکن اس کے برخلاف ایک ریٹائرڈ اسرائیلی جنرل اسحاق بریک نے دو دن پہلے قبول کیا ہے کہ غزہ جنگ میں اسرائیل کی ہار ہوئی ہے انہوں نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا ہے کہ سرکار کو غزہ سے اسرائیل کی طرف فائر کیے جانے والے راکٹوں اور میزائلوں کو روکنے میں ہار کا مو دیکھنا پڑا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل میں فلسطینی ریزسٹنس فورسز کے ساتھ کئی مورچے پر جنگ کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے بارہ دن کی جنگ کے دوران غزہ پٹی پر بھاری بمباری کی لیکن یہ نظریہ پوری طرح سے بیکار ثابت ہو چکا ہے کہ ہوائی حملوں کے ذریعے سے جنگ جیتی جا سکتی ہے عساق بریک نے زور دے کر کہا ہے کہ کئی مورچوں پر ہونے والی جنگ اسرائیلی فوج کے لیے ایک حقیقی طبائی ہوگی اور ہم اسے روک نہیں پائیں گے آخر میں آپ بتائیے کہ آپ کو حزباللہ اور اسرائیل میں سے کس کی دھمکی پر یقین ہے آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں آخر میں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینلل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ کو یہ گلوبل نیوز کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک یو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہنٹ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں